موسیقی پیار والے ہوتے ہیں سنگی نکیب جو ہوتے ہیں پیار والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے نا تعریف کرنے ان کی مجبوریہ انہوں نے کرنی ہے یہ نہیں کریں گے تو نراز ہو جائیں گے لوگ اس نے ایسے پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ رٹہ لگا کے یاد کر کے آیا تھا وہ سارے اس نے نا سارے ہی القاب کٹھے کر کے تو میرے نام سے جڑ دی اب میں بڑی دیر تلاش کرتا رہا کہ ان القابات کے اندر میں بھلا کہاں پہ ہوں میرے اوپر تو میں دیکھ رہا تھا اپنے آپ کو میں نے جیسے آپ کو آتے ہوئے کہاں نا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں الحمدللہ اسٹیج پر جن کے چیرے مجھے نظر آ رہے تھے کہ مجھ سے بہت اچھے ہیں نیک ہیں کوئی ملمہ سازی نہیں کر رہا نہ یہ مجھے کوئی نام دیں گے لیکن انسان کو پتہ ہوتا ہے نا پتہ تے سارا ہے نا سردار نکیتی ایدہ پردہ چاپایا ہی تیرا پلاہ ہوسی تو میں تجربہ کر رہا تھا کہ جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اہل خیر ہیں لیکن میرے بھائی اب کوئی ڈھوڑنا پڑتا ہے نا اتنے بڑے ہلکا بات کے اندر سے کہ یہ اتنا بڑا ہو اس کا وزن ہے اور ہمارا وزن کتنا ہے تو میں نے اس کو بعد میں کہا میں نے کہا یار یہ تو نے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا تھا لفظوں کا کہنے نہیں تو تینا دا ترجمہ نہیں ہوتا تو میں نے کہا کوئی ضروری ہے آپ مطلب آپ سادہ بھی نام لے لیں گے تو کیا ہو جائے گا لیکن ان بیچاروں کی بھی مجبوری ہے نا اور وہ الکا بات وہ ہر وزن کابت کرے گا ہر ایک کے بارے میں وہی جملہ کہے گا ہر پیر کے بارے میں وہی فکرہ کہے گا کوئی ضرورت نہیں آپ سچی بات کریں آپ کھری بات کریں آپ دو عرفوں میں بات کریں انسان کے لئے وہ لفظ کہیں جو روح آپ کی اجازت دیتی ہے اگر طبیعت اجازت نہیں دیتی تو نہ کہیں کوئی حرج نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں آپ تھوڑا سا رکھیں اپنی زندگی میں یہ میار منایں آپ یہ سمجھیں اس چیز کو کہ ہم نے ایسے تھوڑی بات کر دینی ہے آپ بات تھوڑا سوچ کر کریں تھوڑا سمجھ کر کریں تھوڑا نکر کر کریں سچ کی زندگی گزارو سچ کی زندگی ٹھنڈی ہوتی ہے سچ کی زندگی مزے دار ہوتی ہے سچ کی زندگی کے اندر انسان سکون میں رہتا ہے ورنہ تو مطلب عجیب معاملہ ہے نا جی ایک بات میں نے کرنی ہے وہ بڑی وہ سمجھ لیں میرے لیے ان بزرگوں کے لیے نہیں ہے ایک بزرگ نے خود لکھا اپنے کلم سے ان سے کسی نے کہا ادرس صاحب آپ نے نصیحت کہا کہا سے لی تو کہنے لگے میں تو جہاں سے بھی نصیحت ملی ہے میں نے لے لی ہے جو ابھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے وہ کہیں سے بھی لے لیتا ہے اور جو کہتا ہے کہ اب میں کسی مقام پہ پہنچ گیا ہوں تو اس کے لیے جو مشکل ہوتا ہے کہا جناب پھر بھی کہا کہا سے تو کہنے لگے مجھے تو تواف بھی ایک دن نصیحت کر گئی سب تواف کہا کس طرح تو فرمانے لگے میں گزر رہا تھا جبے کبے میں وہ بھی گزر رہی تھی بے پردہ چیرے پہ کپڑا نہیں تھا تو میں نے اس کو نصیحت کر دی میں نے کہا بیٹے چیرے پہ کپڑا ڈال اللہ سے ڈرا کر کہتے ہیں اس نے اسی وقت نکاب ڈال لیا چیرے پہ کپڑا رکھا کہنے لگی میں احتیاط کروں گی پر بزرگو اجازت ہو تو ایک بات میں بھی کر دوں کہتے ہیں میں نے کہا بیٹے کر لو تو کہنے لگی حضرت صاحب میں جو ہوں نہ میں وہی کہلاتی ہوں آپ بھی بتلائیے جو آپ کہلاتے ہیں وہ ہیں آپ جو آپ کہلاتے ہیں جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ ہیں آپ میں جو ہوں نہ میں وہی کہلاتی ہوں فرماتے ہیں مجھے تو وجد ہو گیا اس کی بات ہو میں چیخ پڑا غش کھا کے گھرا اور میں نے کہا نہیں پتل لوگ مجھے جو کہتے ہیں وہ میں ہوں نہیں بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں پر میرے اندر پائی میں تو اپنی ویسکورٹ سیدھی کرنے لگتا ہوں جب میری تعریف ہو رہی ہوتی ہے میرا تو دل کرتا ہے کہ شیولہ تھوڑا اور اونچا ہونا چاہیے بھائی سچ کی بات کریں کھری بات پکی بات یاد رکھیں کہ جب پردے صبح قیامت کھلیں گے تو پھر حالات مشکل ہوں گے آپ سچے رہیں سچائی کا سفر کریں قرآن مجید نے کہا اللہ سے ڈرو اور اگر صوبت اختیار کرنی ہو تو سچے لوگوں کی کرنا جھوٹوں کے قریب نہ جانا سچے لوگ سچے کھڑے سنیے ابن عشام نے کیا لکھا ہے سچ کا میار کتنا بلند ہوتا ہے اور یہ قربانی کتنی مانگتا ہے حضرت اسماء بنت عبی بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جنہ میری ڈیوٹی لگا کے گئے تھے کہ بیٹے میں حضور علیہ السلام کو لے کے گار سور میں جا رہا ہوں تو میرے نبی کریم کو نا تازہ کھانا ملنا چاہیے یہ معبض کا لفظ بولنا بڑا آسان ہے پر اس کی پاسداری بڑی مشکل ہے اوہو بڑی مشکل تازہ کھانا آج نا حاجی صویرے صویرے جاتے ہیں عمرے والے اور صبح صبح دو چار بوتنے لے جاتے ہیں گار سور پہ جا رہے ہیں اب رستہ بھی بن گیا ہے دن کا وقت بھی ہوتا ہے رستے میں بھی دو چار پانچ جگہ پانی پینے کا بندوبست ہے بوتلے ملتی ہیں پھر بھی آجی واپس آکے بڑھ کے مارتے ہیں میں جی الحمدللہ صویرے ہی چلا گیا بس سوا دو گھنٹے پہنچ گیا تھا مسئلہ ہی کوئی نہیں میں پھر آ گیا بڑے لوگ رہ گئے جی آپ گئے تھے تھی وہ دسوں سے اوروں سے بھی پوچھتے ہیں آپ گئے گار ہے ہی رہا پہ یا گارے سور پہ پانچ ہزار چار سو تیرہ فٹ اونچی گار ہے وہ اور آج بھی صبح کے وقت لوگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں پندرہ اٹھارا جگہ پہ روک کے سانس لیتے ہیں پانی پیتے ہیں پھر بھی مشکل ہے اور دن میں جاتے ہیں اس وقت تو رستہ بھی کوئی نہیں تھا آج بھی جنگل ہے جاگ رہے ہیں آپ حضرات سمجھا رہی ہے میری باتوں کی حضرت عثمہ کے جب ڈیوٹی لگی تو حالت یہ تھی کہ حضرت عبو بکر صدیق نہ بیٹے کھانا پکانا اور دن کو نہ آنا کوئی دیکھ نہ لے رات کو آنا کھانا لے یہ آپ کا استہ بستہ گاؤں ہے اور دس بجے رات کو جوان بیٹی اگر مچس لینے چلی جائے نا دکان پہ تو صویر شور مچ جاتا ہے اور باپ ہو سکتا ہے کہ پھر محلے والوں سے نظریں نہ ملا سکے کہ جوان بیٹی عشق کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے اور یہ سپیکر جب میرے آت میں ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ایسے کر دوں گا میں وہ کر دوں گا پھر سپیکر کہیں پگڑی کیے باتیں کرنی تو آسان ہے جوش دکھانا تو بڑا آسان ہے پر عمل کرنا جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کام جاتا ہوں جب میں کہتا ہوں یہ لفظ کہ میں حضور کا دیوانہ ہوں اقبال کہتا ہے مجھ پہ کب کب ہی تاری ہو جاتی سنو اور یاد رکھو حضورت اسماں کہتا ہے اب بج نے ڈیوٹی لگائی رہات کو کھانا پہنچانا مطی میں کھانا پکاتی پھر میں مکہ کی گلیوں میں دیکھتی دنیا سو جاتی رات کے وقت بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں اور پھر رات کو بیٹی نکلے اور عام گرنی سردار کی بیٹی فرماتی ہیں کبھی کسی نے دستک ہی نہیں دی تھی کسی کی طاقت ہی نہیں تھی ابو بکر صدیق کے دروازے کو دیکھے لیکن ایک دن میں کھانا پکا رہی تھی تو میرے دروازے پہ شور ہوا فرماتی ہیں شدید پریشانی کے عالم میں میں دروازے پہ گئی تو ابو جال کئی لوگوں کو لیے دروازے پہ کڑا تھا میں باہر نکلی کیا بات ہے تو کہتی ہیں بھرے مجمع میں اس نے پوچھا کہنے لگا کہاں گئے ہیں ابو بکر صدیق کہاں گئے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو لے کر بتاؤ نوجوانوں لڑا گور کرنا بات بات پہ جھوٹ بولنا کوئی نفع نہیں پھر بھی جھوٹ کہاں گئے ہیں تو جناب اسما کہتی ہیں کہ اب میرے سامنے دو رستے تھے اگر میں کہتی تھی کہ مجھے پتہ ہے تو میری وفاہ اجازت نہیں دیتی یہ تو ابھی جا کے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائیں گے اگر میں کہتی تھی میری باتوں کی سمجھا رہی ہے آپ ازراد ذرا غور کریں کیا کہہ رہا ہوں اس بات کی نزاقت کو سمجھیں اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے خبر ہے تو یہ تو تکلیف دیں گے اگر میں کہتی ہوں مجھے پتہ نہیں تو یہ جھوٹ ہے اور حضور اس کی اجازت نہیں دیتے کتنا مشکل کام ہے کہاں کھڑے ہو کہ کہاں سچ بولنا اس میعار پہ اس میدان پہ سچ بولنا کہتی ہے مکہ کا چوک چاروں جانب دشملر میں اکیلی اور وہ بھی عورت فرماتی ہے پھر میں نے اپنی ساری حمد جمع کی ساری طاقت ہی کٹھی کی میں نے فیصلہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی کیونکہ میں ابو بکر کی بیٹی فرماتی ہے میں نے ارادہ کر لیا اب میں وفا بھی بچاؤں گی دین بھی بچاؤں گی اس نے پوچھا بتائیے کہاں ہے جب زور سے بولنا تو میں نے کابو جان سن پھر سن مجھے خبر ہے وہ دونوں کہاں ہیں پر تیرے اندر طاقت ہے تو پوچھ کے بتا میں تمہیں بتاؤں گی نہیں وہ دونوں کہاں ہے طاقت تو پوچھ کے بتا ہاں جے محبوب بلاوے اکدم تے سرنو پیر بنایے وہ سر منگے تے سر دے دئیے پھر قدے بھی دیر نہ لائیے تے یاردہ قدے بھی گلہ نہ کریے پاوہ سیکھ دے ہی مار جائیے اور سجنہ یا تے لائیے ہی نہ تے جے لائیے تے پھر توڑ بھی بھائیے کہاں بتاؤں گی نہیں بھرے بازار میں مکہ میں ابو جال کو یہ بات کی جب انسان دلیلوں سے آجیز آتے ہیں پھر لڑائی کرتے ہیں دلیل پاس نہیں ہوتی پھر لڑائی کرتے ہیں ابو جال نے ایک تھپڑ مار بیا بیٹی کے مو پر فرماتے ہیں کبھی کسی نے دروازے کو نہیں دیکھا تھا تھپڑ لگا تو میں زمین پہ گری نیچے پتھر تھا میرا کان پتھر کو لگا تو بالی پھٹ گئی خون نکلا جناب اسماں کہتے ہیں میں اسی حال میں پھر اٹھی لوگ ابو جال کو پکڑ کے لے گئے تو عورتوں کے مو لگتا ہے چل یہ عربوں کا شیوہ نہیں اس کو لے گئے کہتے ہیں میں اسی حالت میں اٹھی خون صاف کیا پھر مو پہ چادر لپیٹی پھر کھانا پکایا پھر میں نے زیادہ دیرہ کرنے کی کوشش کی جب لوگ سو گئے چہرہ لپیٹ کے میں گھارے سور تک گئی فرماتی ہیں جب میں وہاں پہنچی تو پہلی نظر جناب صدیق اکبر کی لپٹے ہوئے چہرے پہ پڑی پتر خیر ہے تو بھی یہ ٹھیک ہے پتہ ہے نا بیٹی تو رات کو ٹیلی فون پہ صحیح بات نہ کرے تو اب بس ہو نہیں سکتا ساری رات پتہ نہیں ان کوڑینوں کی گلے بولی نہیں سہی کہتی ہیں حضرت صدیق اکبر فرمان کیا ہوا کچھ نہیں اببا جی میں کھانا لائی ہوں بیٹے کھانا چھوڑ ماجرہ کیا ہے وہ بتا کچھ نہیں اببا جی جب دو تین دفعہ پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسماں بتاتی کیوں نہیں ابو مکر پریشان ہے تو کہتی ہیں میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو خون پھر بہنے لگا کیا ہوا عرض کی حضور آج عزیب دو رہا تھا سچ بھی بچانا تھا اور وفاداری بھی بچانی عجیب معاملہ تھا سچ بھی بچانا تھا اور وفاداری بھی حضور اللہ نے فضل کیا ہے میری دونوں چیزیں بچ گئیں سچ بھی وفا بھی میں بچا کر کے آئی ہوں حضور اس نے تھپڑ مارا ہے تو کان پھٹ گیا ہے حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکے پر قربان جائیں جو دعا میرے نبی پاک نے دینا تو فرماتے ہیں آنکھوں میں آسوتے پر لب مسکرانے لگے حضور نے ہاتھ اٹھا کے فرمائے اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اے اللہ میں راض ہوں اوہ بھائی انہوں تو سچ کے رستے میں مار کھائی مار کھائی یہاں کیا عالم ہے ہمارے اخلاقیات شروع اس بات سے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی لچھے دار بات کرتے اخلاقیات کا معنی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا فن جانتے اخلاقیات کا معنی یہ ہے کہ ہم دوسرے کی نفسیات پر صحیح قبضہ جمع لیں گے پہلا معاملہ اخلاق کا پہلا جو سچ بولنا دیانت داری سے رہنا کوڑا تخت دنیا دابا ہو فکر سچی بادشاہی جس دل سے میں اللہ دا چمکے عشق بھی کردہ لے موسیقی